لانت پھر جو ایسی اس بھی ہوئے کیا کہ میں ہاتھ ہوگی ہے یا پتہ میزی کی دل میں خیال آتا تھا گما ہوتا تھا کہ پتہ نہیں نا میں پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہوں تو وہ جو گما تھا نا وہ موں پہ ایسی چپیڑ کی طرح لگا نا سی ایس پی افسر بلال پاشا کی موت کیسے واقع ہوئی راز کھل گیا جس کام کو آپ کرنا چاہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کر نہ سکیں میری کامیابی کے پیچھے میرے اساتذہ کا بہت ہاتھ ہے یہ الفاظ ہیں بلال پاشا کے جنہوں نے ایک غریب گھرانے سے سی ایس ایس کرنے کا خواب دیکھا جو پایا تکمیل تک پہنچا اس لئے کہتے ہیں خواب ضرور دیکھیں کیونکہ یہ پورے بھی ہو جاتے ہیں بلال پاشا کے والد ایک مزدور تھے جو ایک بچے کو تعلیم دلوانے میں ناکام رہے ایک مدرسے سے پانچویں تک تعلیم حاصل کی بلال نے چھٹی کلاس میں اے بی سی سیکھنا اور پڑھنا سکھی گورمنٹ سکول سے پڑھائی کا آغاز کیا بیئے کرنے کے بعد اپنی باقی کی تعلیم ذرعی یونیورسٹی سے ہا سکھی بلال پاشا کا کہنا ہے کہ میں کچھ نیا کرنا چاہتا تھا میری انگلش بہت کمزور تھی لہٰذا اپنے استاد سرزاہد سے الگ کلاسس لیں ان سے اس قدر استفادہ اٹھایا کہ میری انگلش بہتر ہوئی جو میرے سی ایس ایس کرنے کے پاس ہونے کی ایک وجہ تھی یاد رہے بلال پاشا نے سی ایس ایس میں پانچمیں پوزیشن حاصل کی تھی خودکشی سے پہلے بلال پاشا بنو کے کنونٹمنٹ بورڈ میں بطاو چیف کام کر رہے تھے اطلاعات کے مطابق بلال پاشا نے خود کو ایک کمرے میں بند کیا اور گولی مار لے کنونٹمنٹ بورڈ کے ایس ایچو رزا خان کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں معاملے کی اصل حقائق تک جلد پہنچ جائیں گے اب سوال ہے بلال پاشا نے جان کیوں لی نمبر ایک ڈپریشن ڈپریشن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان اپنی جان لے لے اس کو سیاسی پریشر عوامی پریشر بھی ہو سکتا ہے جس کے ڈپریشن میں آ کر انسان اپنی جان لے لیتا ہے حال ہی میں مولانا تارک جمیل کے بیٹے نے بھی ڈپریشن میں آ کر جان لے لی نمبر دو زیادہ کام کا بوجھ ایک سیاسیس آفیسر کے کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو وہ بروقت کر نہیں سکتا این ممکن ہے کہ اپنے سینئر آفیسر کا پریشر ہو جو مزید ڈپریشن میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے بلال پاشا کے جان لینے کی وجہ سے وہ طلبہ و طالبات جو سیاسیس کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک مایوسی کی لہر آ سکتی ہے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت سی کیا سہرائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے کسی نے کہا ایک بیوروکریٹ کامیابی کی اتنی بلندی پر آ کر خود کی جان کیسے لے سکتا ہے خیبر پختنخواہ کے برنوڈویزن کے کنونٹمنٹ بورٹ کے نوجوان چیف ایگزیکٹیو آفیسر بلال پاشا نے اپنی سرکاری رہائشگاہ کے اندر خود کو گولی مار کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق بلال پاشا کی مبینہ خودکشی کی خبر خیبر پختنخواہ پولیس نے دی پولیس اکام کا کہنا تھا کہ وہ واقعہ کی ابتلاع ملنے کے بعد بلال پاشا کی رہائشگاہ پر پہنچی تو انہیں خون میں لطپت پایا انہوں نے مزید بتایا کہ مطوفی کی لاش کو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنو منتقل کر دیا گیا کنونٹمنٹ تھانے کہ ایسے چو رضا خان نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے واقعہ کی انکوائری شروع کر دی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آلہ سرکاری افسر نے خودکشی کی ہے یا انہیں کسی نے قتل کیا ہے پولیس افسر نے مزید بتایا کہ مطوفی کے سر میں گولی لگی تھی بلال پاشا کی نماز جنازہ کنونٹمنٹ پورٹ بنو کے اہاتے میں ادا کی گئی جس کے بعد ان کی میت کو تدفیم کے لئے ان کے ابائی جلہ خانے وال پنجاب روانہ کر دیا گیا